مجھے یہاں 35 سال ہو گئے تو کیا اپنا پھرتے چلتے ہوئے 45 سیاکیں ہو گئے چپوری سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر در باہر تک ایسے آپ لاہور کے ہی ہیں ہاں میں بلاہ ہوئے ہیں جب پیدا ہوا کون سو پینسٹ ہوئے ہیں تو یہ کیوں ایسا حال بنایا چشتی قادریہ کا سلسلہ پنایا چشتی قادریہ کا سلسلہ ہے میرے موشے پیدا چشتی قادریہ کلندر کلندرز ماہ ہفتہ بے چشت تین سال کا روزہ لکے پردہ کیا جب میں نے روزہ رکھا انہوں نے پیر کیا مجھے چشتی پیر کیا ہونے آپ اپنی کوئی پیٹھے ہیں مہمستی بہی بہ اپنی آپ پنا ہی ہے نا چلسلہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں پانچ کلندرز چلتے رہتے ہیں وہ پھر منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے وہ تھوڑی منزل آیا بھی ہے تو کھانا پینا یہ وہ کیسے میرا پیر میرا لائک پال بھیجتا ہے میرا باپ بھیجتا ہے وہ مجھے کرچہ خوچہ بھیجتے ہیں آپ پچھلے پینتی چالیس سال سے اسی لہ میں ہیں پیناوں نا سرکار کا سرکار کا کاسا بھی پھر ہوں میں پورے پاکستان میں درباروں پہ سیون شریف مام پر ہی سرکار جس ہم ملک میں جس دیس میں رہ رہے ہیں آپ اس دیس کی اس پاکستان کی کیا خیر خبر ہے کہ بری خبر ہے یار یہ سیدھے حالات ہو جائیں گے حالات سیدھے جائیں گے میرے مجھے کے رفاہیہ کام ہیں دور دور دنیا آئے گی ابھی آپ کو لگتا ہے ماشاءاللہ جو آپ نے بتایا اس کا مطلب آپ کے پاس کچھ آئے دنیا جاننا چاہتی ہے تھوڑا بہت تو اشارہ ہر کو ہی دیتا ہے کہ یہ جو ملک کے ساتھ جو کلمے پہ ملک بنے ہیں اور جو چوڑ ڈاکوں کے ہاتھوں میں گیا ہوا ہے یہ واپس ان سے چھوڑ جائے گا کہ اور پریشانی ہوگی اصل میں ان کو میرے رب نے پکڑ لیا یا ہمیں بھی رب نہیں بولنے دیتا وہ کہتا ہے فوج داری سے کام لیتا ہے جنرل کنر میجر جو ہے وہ خود بیٹھا گیا وہ ان کو کہتا ہے جو تم نے اپنے آپ میں فیضلے کرنے سے کرو اور اپنے ملک میں چلے جا یہ لوگ مان دے لیا تو فوج داری پھر ان کو نہ سکتی سے سمجھائے وہ پکڑ کے لے جائیں گے امیر معاوی نے کہ یہ قوم زائر جہاں پر ہے اس کو ہم نے بولایا ہے میرے رب نے وہ بھی رب کے قریب ہے تو وہ پھر اس سے حصاف کرا دے گا مولا علی کا پہر ہے وہ خود کام کر دیا ہے خان ڈھیک ہے عمران خان ڈھیک بند ہے او یار اصل میں بتاوں آپ کو یہ جو لیڈرز ہیں نو سارے انہوں نے مار دی عمران خان ڈھیک ہم نے یہ پکڑ کے اٹھایا تو مجھے کہتے ہیں کہ جو یہ نانکے کے اولاد ہے کہتی کہ مجھے اب سر بنا سر بنا حالکہ تصفیر نواز شریف کی دیوی ہے اور اس کو سر کیسے بنا دیے عوام نے تو نہیں ماننا تو کہتے ہیں باپے ہم مار دیا وہ جو ہمیں لیڈر ہمیں کھڑا کیا تھا نہیں پیسہ لگا گئی وہ بابا ہمیں پیچھے سے مار دیا انسانے کھلاریوں کو بے نظری کو بھی رہنے نہیں دیا تو وہ میرے قدرہ تو یہ بتاتی ہے آگے دیکھو کیا ہے آگے رب جانے بچاتے ہیں درسے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ ہے یہ صحیح ہے یہ قائم دائم رہے آئے محمد الرسول اللہ یہ قائم دائم ہے یا کہتا نہیں اپنے دین میں چلے جاؤ قائم قائم رہے گا انشاءاللہ چلیں اب آپ کی یہ عبادت کب ختم ہوگی کب جانا آپ نے کہی منزل رہ گئی پھر آرام کر جائیں گے تھوڑی منزل رہ گئی پھر آرام کر جائیں گے گوشہ نشین ہے ویسے بچپن سے تو پھر آرام کاروبار بھی کی ہے لیکن ہم تھوک میں کام بناتے ہیں تو اندر بنتا رہتا ہے پھر وہ بہت شکریہ جی آپ سے بات کر کے بڑا مزہ خیر ہو جائے جی تو ناظرین آپ نے یہ ایک سبجیکٹ میں کہوں گا یا ایک انسان ہے سبجیکٹ تو نہیں ہے لیکن ایک انسان جس کی ایک حالت ہم نے آپ کو ابھی دکھائی تو گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو اس بندے کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ ذینی طور پر تھوڑا سا مفلوج ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا ایک حال ہے جو اس نے خود سے بنایا ہوا ہے تو گورنمنٹ کدھر ہے ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی سوچا جائے ان کے سارے معاملہ ٹھیک ہیں اور ان کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے کہ کہیں یہ ملک کے لیے کوئی مسئلہ یا خطرہ تو نہیں ہے ہم اپنی ویڈیو ریالٹی اور ہمینٹی پر بناتے ہیں ایک ریالٹی ہم نے آپ کو دکھا دی یہ پاکستان کی اور ہمینٹی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر موجودہ گورنمنٹ کو یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان حالات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا بیک گرونڈ کیا سٹوری ہے وہ تحقیق کر کے تو پھر ان کو بہتر سے بہتر جو ان کے لیے ہو سکتا وہ کریں بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد